اے ایمان بالو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اہل و ایال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا اندھن انسان اور پتھر ہے گویا کہ ماں باپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے ماں باپ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اپنے اہل و ایال کو بھی جہنم سے بچاؤ اے اولاد کی تربیت کب کریں جب پیدا ہو جائے تب کریں عام طور پر فکر یہ پیدا ہوتی ہے عام طور پر سوچ یہ پیدا ہوتی ہے ابھی تو میرا بچہ چھوٹا ہے ابھی تو میری بچی چھوٹی ہے تربیت کی ایام تو بعد میں آئیں گے بچہ گالی دے رہا ہے دینے دیا جائے جب بڑا ہوگا تو سمجھا لیں گے بچہ گانے گنگنا رہا ہے گنگنا نے دیا جائے بچہ ناچ رہا ہے ناچنے دیا جائے جب بڑا ہوگا تو سمجھا لیا جائے گا یاد رکھیں بچے کی پیدائی سے پہلے اس کی تربیت کا احتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تبی سے تربیت کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو ماں کے پیٹ میں رہتے رہتے وہ بچہ ماں کے حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے ماں کے شب و روز کو دیکھتا ہے ماں کے رات و دن کو دیکھتا ہے جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں چار مہینے کے حمل کی حیثیت سے ہوتا ہے یعنی تین چلے اس پر گزر جاتے ہیں تو بچے کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ ماں کو دیکھتا ہے ماں کیا کر رہی ہے ماں کیا بول رہی ہے ماں کیا سوچ رہی ہے ماں کی سوچ کا اثر بچے پر پڑتا ہے ماں کی فکر کا اثر بچے پر پڑتا ہے یہاں حیاء کے پردے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آج سائنس اور ٹکنالوجی کا دور ہے جب کسی عورت کے شکم کے اندر حمل رہتا ہے تو ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے اس کو ٹینشن نہیں دینا کیوں ٹینشن نہیں دینا اس لیے کہ اگر ٹینشن دوگے تو بچے کے دماغ پر اس کا اثر پڑے گا آپ مجھے بتائیں آخر بچ ماں کا ٹینشن بچے کے دماغ پر کیسے پڑ سکتا ہے لیکن ڈاکٹر کہتا ہے تو آپ مانتے ہیں اگر بچے پر ماں کے ٹینشن کا اثر پڑ سکتا ہے تو ماں کی سوچ کا اثر نہیں پڑ سکتا بلکہ کبھی کبھی تو اگر کسی عورت کے شکم میں بچہ ہے اور اسے صدمہ دیا جائے تو بچہ گر بھی جا سکتا ہے وہ بچہ حلاق بھی ہو سکتا ہے آپ مجھے بتاؤ بچہ ماں کے دماغ میں تو نہیں رہتا بچہ ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے لیکن اللہ نے ایسے کنیکشن جوڑ دیئے ہیں ماں کی سوچ کا اثر بچے پر ماں کی فکر کا اثر بچے پر ماں کے دماغ کا اثر بچے پر ماں کی گزہ کا اثر بچے پر ماں کے بول کا اثر بچے پر ماں کی گنگناہت کا اثر بچے پر ماں کی راتوں کا اثر بچے پر ماں کے دن کا اثر بچے پر گویا کہ ایک اکلم ہے کا اثر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر قبول کرتا ہے ماں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میرا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے میری حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے میرے شب و روز کو دیکھ رہا ہے میری فکر کو دیکھ رہا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں جو تم ایام حمل میں سوچتی ہو وہ سوچ بچے کے دل و دماغ میں منتقل ہوتے ہیں جو فکر کرتی ہو وہ افکار و نظریات اس کے دل و دماغ میں منتقل ہوتے ہیں اسی لئے تو اردو بولنے والی ماں کا بچہ اردو بولتا ہے گجراتی بولنے والی ماں کا بچہ گجراتی بولتا ہے انگلیش بولنے والی ماں کا بچہ انگلیش بولتا ہے اے خاتون جنگ کی کنیزوں بچوں کی پیدائش کے بعد ان کی تربیت کا منصوبہ نہ بنانا جب بچہ تمہارے شکم میں آ جائے اسی وقت تو محتاط ہو جانا اسی وقت احتیاط سے کام لینا اس لیے کہ ماں کے شکم میں بچہ آ کر ماں کو مکمل طور پر گویا کے دیکھتا ہے اور اس کو دنیا میں آنے کے بعد فالو کرتا ہے کیا تم نے نہیں سنا امام اہل سنت الملفوز شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا بابا کتب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ اکبر میرے خواجہ سرکار غریب نواز کے مایا ناس خلفہ میں خلیفہ ہیں سرکار غریب نواز کے جان نشین ہیں آپ کی عمر ابھی چار سال کیو بھی ہے آپ کی بسم اللہ خوانی کا معاملہ ہے اللہ اکبر حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کو حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کو الہام کیا جاتا ہے حمید الدین جا اور میرے برگزیدہ بندے کی بسم اللہ خوانی کی محفل میں شریک ہو جا قاضی حمید الدین ناگوری کی عمر بڑی ہے حضرت قضب الدین بختیار کاکی ابھی چار سال کے بچے ہیں پھر کیا ہوتا ہے قاضی حمید الدین ناگوری محفل میں آ جاتے ہیں بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے صوفیاء محفل کے اندر موجود ہیں خواجہ قضب الدین بختیار کاکی ننے سے بچے کی شکل میں لاکر بٹھائے جاتے ہیں قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یوں کہتے ہیں بیٹے پڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی میرے خواجہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑایا گیا خواجہ قضب الدین بختیار کاکی کو آپ نے عوضب اللہ سے شروع کیا اور مکمل پندرہ پارے پڑے جب پندرہ پارے آپ نے سنائے پندرہ پارے سنانے کے بعد قاضی حمید الدین ناگوری کہتے ہیں شہزادے اور سناو فرمایا نہیں بس اتنے ہی سناتا ہوں اس لیے کہ جب ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں پندرہ پاروں کی حافظہ تھی اس نے سن سن میں نے اپنی ماں سے سن سن کر کے پندرہ پاروں کو یاد کیا اس کی آگے نہیں سناتا جانتے ہیں یہی قاضی حمید الدین ناگوری ایک دن وہ تھا جب قضب الدین بختیار کاکی کو بسم اللہ پڑھانے آئے تھے لیکن قضب الدین بختیار کاکی کی یہ ماں کا کردار تھا اتنی بلندی پر پہنچایا کہ بسم اللہ پڑھانے والا استاذ میرے بابا قضب الدین بختیار کاکی کا مرید بھی ہو جاتا ہے اور خلیفہ بھی ہو جاتا ہے آج بھی قضب الدین بختیار کاکی کے قدموں کے اندر قاضی حمید الدین ناگوری کا مزار موجود ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا علم بالا اللہ اکبر ماں کی اچھی پرورش کرنے کی برکت سے وہ بھی میرے خاجہ قضب الدین بختیار کاکی کا مرید و خلیفہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اسی طرح کا واقعہ سرکار گوث پاک میرے آقا کے بارے میں بھی مشہور ہے حضور گوث پاک نے پہلی ہی محفل کے اندر سترہ پارے سنائے تھے جب آپ سے پوچھا گیا عبدالقادر آگے پڑھو فرماتے ہیں میری ماں سترہ پاروں کا ورد کیا کرتی تھی ماں سے سن سن کر کے میں نے یاد کر لیا اے خاتون جنت کی کنیزو مجھے بتاؤ اگر ماں قرآن کی تلاوت کرے تو بچہ دنیا میں آ کر کے قرآن مقدس کی تلاوت کو سناتا ہے آج کی ماں اللہ اکبر اپنے بیٹے کو عالم دیکھنا چاہتی ہے آج کی ماں اپنے بیٹے کو شیخ طریقت دیکھنا چاہتی ہے آج کی ماں مبلغین کو خطاب کرتا سن کر کے دعائیں کرتی ہے کاش میرا بیٹا بھی ایسا بن جائے اللہ کرے آپ کا بیٹا ایسا ہی بنے آپ مبلغات کو خطاب سن کر کے مبلغات کا خطاب سن کر کے دعائیں کرتی ہوگی اللہ میری بیٹی بھی ایسی بن جائے لیکن اے خاتون جنت کی کنیزو اگر ماں بچے کو شکم میں رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو اولاد بھی قرآن کی تلاوت کرتی ہے لیکن اگر ماں بچے کو شکم میں رکھ کر فلمی ڈرامے دیکھے گی ماں بچے کو شکم میں رکھ کر ساز بہو کا سریل دیکھے گی ماں بچے کو شکم میں رکھ کر فلمیں دیکھے گی ننگے ہیرو اور ہیروائن کو ناشتاوہ دیکھے گی آپ مجھے بتائیں دنیا میں آ کر کے بچہ کرے گا کیا دنیا میں آ کر کے بچہ کیا گل کھلائے گا اے خاتون جنت کی کنیزوں پہلی چیز جس وقت مراد سے ہونا اس وقت سے احتیاط شروع کرنا بلکہ میں تو یہ ارز کرتا ہوں مراد سے ہونے کی کیا بات ہے ہم مسلمان ہیں جیسے ہی شعور کی منزل پر قدم رکھو اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرو ایک متقی اور پارسہ عورت کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزارو اس لیے کہ ماں بیج ہے ماں بیج ہے جیسا بیج زمین میں بویا جاتا ہے ویسا ہی پودا نظر آتا ہے کیا آپ نے کبھی دیکھا آپ نے بیج املی کا بویا اور آم کا پیڑ پیدا ہو گیا آپ نے آم کا بیج بویا اور گلاب کا پودا پیدا ہو گیا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یہ خیال خام خیالی ہے اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کرو آج تو حال یہ ہے عورتیں نکاح سے پہلے اپنے منگی تر سے باتیں کرتی ہے ایسی ماں کو گوث العظم جیسا بیٹا کیسے مل سکتا ہے کیا تم نے یہ بات نہیں سنی کتنی مشہور وہ بات ہے میرے گوث کی امی جان آج جن کے نام کے دنکے بج رہے ہیں جن کی ٹھوکنوں سے مردے زندہ ہوئے وہ بھوکے رہے تو میرا اللہ قسم دے دے کر کے ان کو کھلاتا پلاتا ہے قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا غوث العظم جیسا بیٹا جس ماں کے پیٹ میں آیا اس ماں کا حال یہ تھا کہ اس ماں نے کبھی اپنے آنگن کو نہیں دیکھا وہ ماں نے کبھی اپنے گھر کے آنگن میں قدم نہ رکھا نہ وہ کسی کی شادی میں گئی نہ وہ کسی کی میجت میں گئی اس نے کبھی کسی کی کسی اجنبی مرد سے کوئی بات نہ سنی اس خاتون نے کسی مرد سے کبھی بات نہ کی آپ گوھر کریں جب ماں اس شان کی ہوتی ہے تو بیٹا گوث العظم جیسا ہوتا ہے اللہ اپنے مقدس بندوں کو کسی آوارہ کی گود میں نہیں دیتا اس لیے کہ کوئی کتنا بھی مقدس بن جائے اگر وہ مقدس بن کر کے کھڑا ہوگا اور کوئی کہے گا چل تری ماں تو ایسی تھی اس کا سارا میار گر جائے گا میرا اللہ اپنے نیت بندوں کو زلیل نہیں کرنا چاہتا اللہ مقدس بندوں کو مقدس ماں کی گود میں دیتا ہے تاکہ دنیا پکار اٹھے ارے یہ اتنا مقدس اس لیے ہے کہ اس کی ماں بھی ایسی مقدس تھی اس کی ماں بھی پارسا تھی اس کی ماں بھی عظیم تھی کیا تم نے نہیں سنا سرکار امام حسن سے کسی نے کہا حسن تیری ماں بڑی اچھی تھی آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کے سر کے بال کو کبھی اس کی اولاد نے بھی نہیں دیکھا آپ گوھر تو فرمائے آج عورتیں بالوں کی نمائش کرنے چلی ہے آج عورتیں جس ہم سے تچ کپڑے پہن رہی ہے آپ مجھے بتائیں غوث العظم کی روح کتنی خوش ہوتی ہوگی جب کوئی یہ کہتا ہوگا کہ ان کے اببہ نے ایک سیپ کے بدلے زندگی کے برس و مشکت میں گزارے اور ان کی امی نے کبھی پیر باہر نہ نکالا آپ کسی بھی بزرگوں کی زندگی کو دیکھیں ان کی ماں مقدس ہے مقدس ہے مقدس ہے جب ماں مقدس ہوتی ہے تو اولاد میں بھی تقدس پیدا ہوتا ہے اس لیے خاتون جنت کی کنیزوں منگنی کے باپ منگی تر سے گفتگو کی اجازت نہیں بالوں کو کھلا لے کر کے پھرنے کی اجازت نہیں دینداری سے دور رہ کر کے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں کیا سوچ ہے اگر گھر میں دولت نہیں کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لو دولت کماؤ بائک پہ گھومو پارکوں میں جاؤ عیش کرو فلانی عیش کر رہی ہے تو میں بھی عیش کروں گی اے خاتون جنت کی کنیز دنیا عیش کے لیے نہیں دنیا عبادت کے لیے ہے آرام کے لیے جنت ہے